تو ہاں کرم ہے آقا کی باتیں اب تک بنی ہوں وظیف آفور حاجت کے موزد سامین السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اس دنیا میں کئی طریقےوں سے ناریل کا استعمال کیا جاتا ہے کہیں اس کا پانی پیا جاتا ہے کہیں اس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے ناریل کا تیل اور اس کا چھلکہ بھی کئی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس دنیا میں ہر درک کا پھول اس کے پتے کے ساتھ لگتا ہے یعنی درک کے باہر مگر ناریل واحد پھل ہے جس کا پھول اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی موجزاتی شفائیں بھی ہیں جن ممالک میں ناریل کسرس سے استعمال ہوتا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی عمرے نوے سے سو سال تک دیکھائیں کہ ان کی نوے سے سو سال تک ان کی زندگیاں ہوتی ہیں ایسے جنگلات جہاں صرف ناریل کے درخت ہوتے ہیں اور جہاں بندروں کی غزہ صرف ناریل ہے ان بندروں کی عمر بھی ایک سو پچیس سال تک ہوتی ہے مشہور نسکہ ہے کہ حاملہ عورت ناریل کا استعمال اگر کرے اور یا اس کا پانی پیئے پانی پیئے تو بچے کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے بچہ گورا پیدا ہوتا ہے مگر میں آج آپ کو جو ناریل کا فائدہ بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو دو دو فٹ اچھال کر رکھ دے گا اگر حاملہ عورت ناریل کا روزانہ یا ہفتے میں صرف ایک دفعہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھا لے اچھی طرح سے چبا کر تو اس کے بچے کے دات اسی سال تک بھی خراب نہیں ہوں گے ہے نا حیران کن بات اکثر والدین بچوں کو مختلف بیماریوں کے سلسلے میں ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے ہیں خاص کر ان کی ذہنی اور جسمانی نشنوما کے لئے تو فزیکل اور منٹل گروت کے لئے صرف یہ نسکہ استعمال کریں اور اپنے بچے کو ڈاکٹروں اور بیکار کی دواؤں سے دور رکھئے چاول جب بھی بچوں کو کھلائیں دن میں ایک دفعہ تو آپ چاول ان کو دیتے ہی ہوں گے تو ایک پلیٹ چاول میں ان کی ایک پلیٹ چاول میں ایک چنگچا پسہ ورناریل مکس کر کے ان کو کھلا دیجئے یقین مانی ہے کچھ ہفتوں میں ہی آپ کی اور آپ کے بچوں کی ڈاکٹروں سے جان چھک جائے گی جن کے بال گر گئے ہیں بلکل گنجے ہو چکے ہیں ناریل کا چھلکہ خوب جلا کر اس کی راکھ بنا لیں اس کو مسل کر سرسو کے تیل میں ملا دیجئے اور اس کی لیب جو ہے ہفتے میں ایک بار سر پر لگا کر خوب مالش کر لیجئے ہفتے میں ہی ایک ہفتے دو ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بال وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گے پیٹ کی ہر بیماری گیس حازما حتیٰ کے باوہ سیر بھی اگر ہے تو ناریل کا آپ صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار ایک وقت کا آپ کو کھانا یعنی کہ دن کا رات کا نہیں دن کا ایک وقت کا کھانا آپ کو چھوڑنا ہے اور ناریل کا پانی لے کر ناریل کی ٹکڑے سے جیسے روڈڈی سے کھاتے ہیں دوبو کے سالن کو ویسے اس میں ڈپ کر کے اس ٹکڑے کو آپ نے وہ ناریل کا پانی ختم کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے آپ یہ پیٹ کی ہر طرح کی بیماری کیسے دور بھاگتی ہے کیسے ختم ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دنیا میں موٹاپہ بہت زیادہ بڑھا ہے ہر کوئی اس سے بہت پریشان ہے تو کرنا آپ کو سمپل سے یہ ہے کہ جہاں چربی زیادہ ہے جسم کے جس حصے میں چربی زیادہ ہے وہاں ناریل کے تیل سے خوب مالش کریں اور اتنی مالش کریں کہ وہ جگہ گرم ہو جائے اور پھر اس کو اس کے اوپر کپڑا بھاند لیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی اس جگہ کی چربی گھلنا شروع ہو جائے گی ناریل کے پانی میں ایک موجزاتی کمال بھی ہے سننے دیکھنے اور بولنے کی کوئی بھی پریشانی اگر کسی کو ہے تو ناریل کا پانی تازہ پانی اسی وقت تکالیں اسی وقت بھی ہیں نہ فریچ میں رکھنا ہے نہ اس کو دیر تک رکھنا ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ گنے کا جو رس ہوتا ہے اگر اس کو فریچ میں رکھ دیں یا تھوڑا سا دیر سے پیئیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے اس طرح ناریل کے جو پانی ہے کالا تو نہیں ہوتا لیکن اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے اسی وقت اب اس کو پی لیجئے اس کے علاوہ جو عورتیں مردانہ بانچپن یا عورتوں کا بانچپن ہے اور بچے اور اور اولاد سے لوگ جو محروم ہیں یہ ان کے لیے ہے ست کا جاریہ سمجھ کے میں ان کو یہ حدیہ کر رہی ہوں کہ ناریل ایک واحد پھل ہے جو میں نے اوپر بھی ویڈیو میں بتایا کہ جس کا جو پھول ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے پھل کے اندر ہوتا ہے یہ اشارہ اللہ کا ہے کہ کسی بھی عورت جن کا پھول ابھی تک نہیں کھلا ہے ناریل کا استعمال آپ کو اس طرح سے کرنا ہے مردانہ بانچپن ہے تو مرد استعمال کریں عورتوں کا بانچپن ہے یا ٹیوب بلوکچ ہے کچھ بھی ہے تو عورتیں استعمال کریں ناریل کا پھول آپ نے لینا ہے اور اس کے اوپر سے وہ ایک دفعہ سورہ تقابل پڑھ کر اول اور آخر ایک دفعہ دروش شریف پڑھئے اس پر دم کرئے اور اس کو آپ کھا لیجئے اسی وقت نکالیجئے اور چبا کے کھا لیجئے تین دن عمل کرئے پانچ دن عمل کرئے سات دن عمل کرئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کو اللہ تعالی خوشکمری سناتا ہے یہ ہزاروں سال پرانے آزمدہ نسکے ہیں جو بہت پرانے لوگ استعمال کرتے آئیں اس زمانے میں ڈاکٹروں اور یہ انٹی بیٹک دوائیوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا انہی اللہ تعالی کی نعمتوں سے ہیں جو لوگ فیدہ اٹھاتے تھے تو آج یہ راہ نیکی کے لیے آپ کے خدمت پر پیش کیا جا رہے ہیں تو ان کو اپنے تک للہ محدود نہ رکھئے بلکہ رضا الہی کے لیے اس کو آدھے سے آگے شیئر کرئے تاکہ آپ کے ذریعے کسی اور کو بھی فیدہ پہنچے اور یہ چین بنتی چلی جائے سواب کی جوڑوں کا درد کمر کا درد اس کے لیے کوکو نٹ ملک ہفتے میں نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک بار ضرور پیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہر قسم کے جسمانی خاص طور سے جوڑوں گھٹنوں کمر کے درد کے لیے کیسے آپ کا یہ درد غائب ہوتا ہے اور ہڈیاں اور آپ کی جو ہیں جوالوں کی طرح مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس سے آپ کو ذرا سا بھی ایک فائدہ پہنچا ہے تو اس کو ضرور آگے سے آگے شیئر کریے گا نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں میری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ